اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میرے نیو ویلوگ تو کیسی ہے میری یوٹیو پاملی امید کو ٹکھوش ہوں گے خرید سے ہوں گے جی آج جا رہے ہیں شاپنگ کرنے یہ اشوان احمد کے ساتھ تو بس جی ہمارا سفر شروع ہو گیا تھا تو میں اب آگیا کہ جا کے آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کروں گی آج ہم نے کیا کیا شاپنگ کی کیا کیا نئی چیزیں کیا کیا نئی چیزیں دیکھی ہر چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور یہاں پہ یہ اشوان احمد جا رہا تھا میرے ساتھ کیونکہ میں ہے کپا ہوں تھا جی خراب موچ آئی ہوئی تھی یہاں پہ یہ اشوان کہہ رہا تھا جی آج کا ویلوگ سٹارٹ کر رہا ہوں میں مجھے بتائیے گا ویلوگ میرا کیسا لگا آپ کو خیر اس کے بعد ہم جی چنگ چی پہ بیٹھ گئے ہوئے تھے اور جا رہے تھے جی بزار کی طرف کیونکہ ہمارے روڈ پہ زیادہ یہ چاندگڑیاں ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جی ہم جب آئے ہیں شاپ سب سے پہلے ہم نے وزٹ کی جی ڈریس لے کے گئے تھے اس میں جی کٹ لگا ہوا تھا بس وہ ہم نے کروانا تھا جی ایک سینج ہم بیٹھے ہسی مزا کر رہے تھے اتنی دیر میں جی بائی لے آئے تھے ڈریس بھی اور یہاں پہ میں نے جگ کیا تھا جناب ڈریس اور ڈریس بالکل ٹھیک تھا تو پھر ہم یہاں سے نکلے ہیں جی نیکسٹ شاپ کی طرف نیکسٹ ہم نے کیا لینا تھا میں وہ بھی بتاؤں گی آپ کو اس کے بعد بس یہاں پہ میرے ہاں کے لیے شوز مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے بٹ مجھے سائز کنفرم نہیں تھا اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیئے تھے اور یہ والا جی سیٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے بہت پیارا لگ رہا تھا یہاں پہ لگا ہوا اس میں تین کلرز تھے تینوں کے تینوں بہت پیارے تھے ان کی گریس تو بہت ہی بہت ہی زیادہ تھی اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ بس میں نے یہاں سے ایک لیا جی سیٹ اور کس کلر میں لیا یہ میں آپ کو جی بہن کے دکھاؤں گی اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جی پھر گئے یہ دیکھیں میرہا کے سائز کتنی پیاری پیاری پروکسی بچیاں کیسے کیری کر دی ہوں گی مجھے تو سمجھ نہیں آتا خیر بہت ہی پیارے بہت پیارے ڈریسز تھے اس کے علاوہ اس کے بعد جی کیپ لیئی تھی میرہا کے لیے وہ سائز آگیا تھا جی چھوٹا ہم نے سائز ایکسینج کروایا بس ریڈ کلر میں کیپس پڑھئی ہوئی جس کے بعد یہ سلمان بھی ہمارے سر پر مسلط ہو گیا پھر ہاں گئے جی یہاں پہ شوارما اور برگر کھانے اور یہاں پہ پھر سلمان اپنے بابا کے ساتھ آیا کہتا میں نے بھی جانا جی اب ہوا کے ساتھ شاپنگ کرنے دربائی میرے پاس سوڑ گئے ہم نے جی در کھانا کھایا بہت ہی ہم نے مزا کیا بہت انجائے کی اور بس جب ہم نے کھانا فنش کیا بھلکل پری آکے بیٹھے میں نے انشاء بولا سلمان سے میں نے بلا میں کہ سلمان بل بنو آ پھر چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک بریڈ بھی ایکسرا منگوائی تھی کیونکہ یہ ہمارے لئے کم ہوا ہو گئی تھی بریڈ بھی اور اس کے بعد ہم نے کالٹرنگ بھی پی تھی تھنڈی والی طبیعت خراب ہے بٹ ہمارے چسکے ختم نہیں ہوتے کیا کریں خیر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جب سارا کھانا فنش کیا مزے کی ایک بات بتاؤں یہ یشوان ذرا دیکھئے گا اے نیا یشوان کی ہو گیا نہیں ماری تھی کدھی کدھی پٹھی کیا بھائی بچارہ ایکشن مارنے لگا تھا میرے یوٹیوب فیملی کو دکھانے کے لئے بات تک خود دیکھ گلا ہو گئی ہے ہم پہ بیٹ کر ساری کالٹرنگ بچارے کے اوپر کر گئے یہاں پہ بچ پھر ہم اٹھیں کالٹرنگ ختم کر کے کالٹرنگ ختم کرنے کے بعد ہم جا رہے تھے یہ دیکھیں جی یہاں اس شاپ پہ اتنا کور روش ہوتا ہے اتنا کور روش ہوتا ہے ما شاء اللہ ان کی تنی زیادہ سیل ہے یقین کریں نیچے اوپر جدر بھی ہم کہیں جگہ نہیں ملی ایک فیملی اٹھی ہے پھر جا کے کہیں ہمیں جگہ ملیا ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں ویٹ کرنے کے بعد بیٹھے ہیں ہم پھر ہم نے جی کھایا ہے کھانا اس کے بعد یہاں پہ یشوان ہے مت کروارا تھا جی بلنگ بل کروانے کے پاس ان کے پاس رشیون سائلٹ بھی تھی بٹ میری بعد میں نظر پڑی اور میں یہ بھی ضرور کھاتی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی یہاں پہ مجھے نا یہ دیکھے سلیپر پساند آئے تھے پر نا کلر اچھا نہیں تھا لگ رہا پہنے میں بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں تھے لگ رہے تھے بہت زیادہ ہارڈ تھے اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں میں کہا میں چل کے دیکھوں بٹ کمفرٹیبل نہیں تھے بلکل بھی نیکس شاپ پہ گئی تو یہ جب میں نے دیکھے ہیں تو مجھے اچھے لگے تھے لیکن جب میں نے پہنے اتنے کوئی کمفرٹیبل اتنے کوئی سوپ تھے پتہ ہی نہیں تھا چل رہا پاؤں میں کچھ پہنا ہوئے اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں بہت ہمیں لگتا ہے یہ نہیں اچھی ہوں گے لیکن جب پہن لیتے ہیں نا وہ بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے اس میں اتنے اتنے پیارے کلر سے نا اور ایک یہ دیکھا تھی یہ تو گندہ ہی لگ رہا تھا جی بھی لگ رہا تھا یہ تو میں نے ریجیکٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ تھی بٹنوں کی شاپ یہ سیل لگائی ہوئی تھی انہوں نے کھلے بٹن رکھے ہوئے تھے تنے اتنے پیاری پلیٹس اتنے پیارے بٹن تھے نا یہاں پہ یقین کریں دل گر رہا تھا سارے یہاں سے میں خرید ہوں بٹ خرید نہیں تھی سکتی کیونکہ پہلے بہت زیادہ بٹن ہو چکے ہیں اب میں کچھ بٹن ڈھون رہی تھی جی بلیک کلر میں کہ مجھے کچھ بلیک کلر کا ملے بڑ بلیک کلر میں کچھ بھی نہیں ملا میں پلیٹس جا رہی تھی کہ کچھ بڑے سائز میں پلیٹس ملے مجھے اور خیر نہیں ملی اس کے بعد میں کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ ان کے پاس کیا کچھ پڑا ہوا تھا بالز تھے پلیٹس تھے باکسز تھے بہت کچھ تھا اور سیل لگائی ہوئی تھی پتہ نہیں کس چیز کے سیل لگائی ہوئی تھی انہوں نے پھر بھی یہ والے نا دور سے اچھی لگ رہے تھے لیکن جب پاس ہے پکڑا نا تو پینو جیسا کلر تھا عجیب سا مجھے یہ نہیں پسند ہے لیکن جب اس کے بعد میرے دوسری والی اسی جیسے سٹائل پر پلیٹ پر نظر پڑے نا یہ دیکھے وائٹ پلیٹ پر نا یہ والی نہیں ہے وہ نا اس کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے یہ سب سے بڑا سائز پھر اس میں میڈیم سائز یہ سب سے سمال والا سائز تھا اور اس کے میں پرائز بھی آپ کو بتاتی جاؤں چھے پلیٹس نا یہ بڑے والے سائز کے بارہ سو میں دے رہے تھے اور میڈیم والی آٹھ سو کی تھی اور سب سے سمال والی تھی نا جو چھے سو کی بتانی پانسو کی تھی خیر اس کے بعد ہم جب نکلیں ہیں یہاں پہ دیکھیں کچوز کتنے پیارے پیارے ہیں میری بیٹی کے سائز کے اور ان کے ساتھ ساتھ پرائز بھی تھی تو جو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی شوز بڑے پیارے تھے کلیٹر میں تھے اور ان کی پرائز بھی آپ چیک کریں زیادہ ایک دام تھا جی بلکل بھی ڈسکاؤنٹ نہیں تھی انہیں اس میں اور رہان کے سائز کے شوز بھی تنہیں پیارے تھے نا بٹ ان کی پرائز زیادہ لگ رہی تھی مجھے اور یہ دیکھیں جی ٹک ٹاک رہان کے تو شوز ہیں بہت زیادہ ہے اس وجہ سے فائدہ کوئی نہیں موسم چینج جانا آگے پر شوز پہنائے نہیں جانے سینڈلز چلنی ہوتی ہے اس وجہ سے بس میں نے ریجیکٹ کیا آگے گئی ہوں یہ دیکھیں جی شوز بہت پیارے پیارے تھے لڑکیوں کے سائز کے اور کچھ سیل پہ بھی لگے ہوئے تھے جوتے بٹ جو سیل پہ لگے ہوئے تھے وہ بلکل بھی اچھے نہیں تھے اور بڑے سائز میں بھی یہاں پہ شوز تھے میں وہ بھی آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں اس طرح کہ میں نے کبھی میرہا کو پہنائے نہیں ہے مجھے اس طرح کے پسند ہیں یہ والے شوز بہت پیارے لگتے ہیں مجھے ڈیسینٹ اچھے لگے لگ رہے تھے اور ڈیزائننگ بہت پیارا تھے یہ دیکھیں پانچ سو میں مل رہا تھے یہ بڑے سائز کے شوز بھی اور یہ میں ریٹ آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں تک کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو سکے اور یہ بہت زیادہ ورائیٹی تھی اس کے پاس جب ہم نکلے ہیں باہر تو ایک بندہ سائلڈ بیش رہا تھا اور اس نے اپنے اتنی کبھی پیاری چیزوں کے ساتھ ڈیکوریشن کی ہوئی تھی نا اپنے سٹال کی اتنا کبھی پیارا ہے پتہ نہیں کیا بروکلی تو پپیٹا اللہ جانے کیا چیزیں اس نے رکھی ہوئی تھی جی تو بس بندہ جب دیکھتا ہے اس کا سٹال کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے بس دل کرتا ہے بندہ لے لئے یہ دیکھیں میں نے سائلڈ لی تھی اس میں اس نے کیا کچھ آئیڈ کیا دیکھیں جب آپ بھی میں نے ویڈیو بنا لی ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی کافی اچھی سیل تھی اس بندے کی آئی ٹھنک یہاں پہ کافی دیر گھنٹہ دیر کھڑا رہا ہے سبھی شاپس والے بھی اس سے سائلڈ وغیرہ لے رہے تھے ہر بندہ اس سے گزرتا ہوا پرائز پوچھا تھا مناسب پرائز میں یہ دیکھیں یہ 50 میں اس نے ہمیں پلیٹ بنا کر دی اور اتنی زیادہ سائلڈ تھی ہمارے سے ختم نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کے پاس فروٹ والی صلاح بھی تھی فروٹ کی سائلڈ ہی بول رہا تھا اب جب اس کے پاس ہی ساری سائلڈ کی چیز ہے تو اس نے فروٹ فروٹس کو بھی سائلڈ کا ہی نام دے دیا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں نے بھی سائلڈ لکھیں شارٹس پر لگا دیا یہ دیکھیں ذرا چیک کریں کیا کچھ اس کے پاس پڑا ہوا تھا اور پھر کہہ رہا تھا نمک مرچ لگانی ہے نمک مرچ نہیں مسالہ لگانا ہے میں کہاں لگا دے مسالہ بھی اور یہاں پہ جی اس نے بس ہمیں دی سائلڈ یشبان نے دیا اس کو پیسے ہم پھر چلے گئے جی روحان کے لیے کشن لینے کے لیے روحان کے کشن کے لیے نا ہم اتنا کچھ زلیل و خوار ہوئے ہیں نا اس کا کشن کہیں سے مل نہیں تھا اور ماما کہہ رہا تھا ہر حال میں کشن لے کیا نا اتنی دور جا کہ پھر کہیں ایک شاپ پہ ہمیں کشن وغیرہ نظر آئے پر اس نے بھرگ دینے تھے پھر ہم نے ایک ڈیزائن پتھاند کر لیا یہاں سے پھر ہم نے کشن لیا یہ میٹس اتنے اتنے پیارے تھے نا مجھے روم کے باہر رکھنے کے لیے چاہیے تھا تو ریٹ بہت زیادہ تھا اس وجہ سے میں نے ابھی چھوڑ دیا میں نے کہا نیکس ٹائم آؤں گی تو انشاءاللہ ضرور لے کے جاؤں گی اور اتنی تنی پیاری ڈیکوریشن کس چیزیں تھے ان کے پاس ان کے پاس کشنز اتنے تنے پیارے پڑے ہوئے تھے نا جو ہم بیڈ رومز میں رکھتے ہیں آئیے دیکھیں شیپ بنا میں نے اٹھا تو لیا جب میں رکھنے لگی ہوں گر گیا بیچارہ میں کہا چلو اب تم لیٹے ہی رولت تر تھک گئے اس کے سے پاسند آئے تھے پر میرے بچوں نے رہنے کہا دینے یہ شیٹس میں میں لگانے کے لیے ٹا دیکھ رہی تھی ڈیکشپینسیپ تھی نا پانچو کے ایک گاز بول رہا تھا میں نے کہا ہم کیشیٹ لگانے یا دفا کرو کیچن میں لگانی یا جال لینا جائے تو اس وجہ سے میں نے بس چھوڑ دی اور یہاں پر پروٹ کی سیلڈ بن رہی ہے یہ دیکھیں زیرا اتنی اتنی مجھے کی چیزیں ڈال رہا تھا دل کر رہا تھا بس پکڑ کے کھالو بٹ میں نے نمکین سیلڈ پہلے لے لی ہوئی تھی اس وجہ سے یہ فروٹس والی سیلڈ نہیں لی گئنے اور بس اس کی میں نے ویڈیو بنا لی تھی میں اپنی یوٹیب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں گی یہ بزار میں گھوم رہا ہوتا ہے یہ بندہ اور بس ہماری ویڈیو آج کی یہاں تک تھی ملیں گے نیکس ویڈیو میں خیال تکھیے گا آپنا اللہ حافظ